موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آمیر حاشمی سے خبر سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے اس عمر پر زور دیا ہے کہ غروبوں کے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے انہیں بینکوں سے قرضی حاصل کرنے میں سہولت دی جائے وزیراعظم نے آج سناب آب ایک نیوز کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ معیشت بحال ہو گئی ہے اور تمام اقصادی اشاریوں میں مصبت رجھانک ہے پاکستان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان یا آزاد جمہور کشمیر میں بھارت کی کسی مہم جوئی کا موتوڑ جواب دیا جائے گا اور لبنان میں صدر نئی حکومت بنانے کے لیے سعاد الحریری کو وزیراعظم مقرر کیا ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم ران خان نے بینکوں سے قرضوں کی سہولت میں غریبوں کے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا ہے آج سناب آباد میں ہاؤزنگ تعمیرات ترقیقی قومی رابطہ کمیٹی کے استدارت کرتے ہوئے انہوں نے تمام صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ قرضوں کی منظوری کے عمل کو شفاف اور فوری قابل عمل بنانے کے لیے آن لائن پورٹل کو بروے کار لائیں گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے اجلاس کو آسان اقساط پر غریب ہو اور متوسط طبقے کو قرضوں کی فراہمی کے حوالے سے بریفنگ دی نیشنل بینک، ایلائیڈ بینک، میزان بینک، بینک الحبیب، حیبیب بینک اور بینک آف پنجاب سے وزیراعظم کو نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت قرضوں کی فراہمی کے بارے میں آگاہ کیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ قرضوں کی فراہمی کے عمل کو آسان مرا دیا گیا ہے اور بینک کی شاخوں میں الگ ڈیکس قائم کر دیا گئے ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیجے بینک اسلامی اور روایتیں بینکنگ سہولیات کے تحت قرضیں فراہم کریں گے اطلاعات و ارشاد کے وزیر شیبری فراس نے کہا ہے کہ حضب اختلاف کی جماعتیں ملک اور جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتی ہیں آج سلام آباد میں مشہر داخلہ شہزاد اکبر کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضب اختلاف کی جماعتیں انتشار اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہیں کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ اگر وزیر اعظم رانگ خان ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی وزیر اطلاعات نے کہا کہ حضب اختلاف کی جماعتیں ذات مفادات کی بنیاد پر اپنے سیاسی ڈرامے کے ذریعے عوام کو مزید گمراہ نہیں کر سکتی شبلی فراز نے کہا کہ ملک معیشت بحال ہو گئی ہے اور تمام اقصادی اشاریے مصبت ہیں انہوں نے قیمتوں میں اضافے کا اطراف کیا اور کہا کہ وزیر اعظم صورتحال پر قابو پانے کے لیے سخت جد جہد کر رہی ہیں انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ حضب اختلاف کی جماعتیں اداروں میں تصادم چاہتی ہیں پنجاب کے وزیر اعظم صدار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ صوبے میں آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے احرم ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے انہوں نے یہ بات آج لاہور میں صوبے میں آلہ تعلیم کے منصوب بندی اور فروغ کے لیے کئے اخدامات کے آلہ سطح کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہیں انہوں نے کہا کہ حکومت صوبہ پنجاب کے پسماندازلہ میں یونیورسٹیاں قائم کر رہی ہے ظلہ قرم کے قبائلی امائیدین کے ایک وقت نے علاقائی مسائل و ترقیاتی منصوبہ پر بات چیت کے لیا ایک پشاور میں خیبر پغتنخواہ کے وزیر اعلا محمود خان سے ملقات کی وزیر اعلا نے وقت کو بتایا کہ وہ جلد ظلہ قرم کا دورہ کریں گے اور ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے انہوں نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود حکومت قبائلی ازلہ کے مسائل کے حل کے لیے تمام اقدامات کریں گے پاکستان نے کہا کہ گلگن بلچستان یا آزاد جمعہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا مو توڑ جواب دیا جائے گا یہ بات وزارت خارج کے ترجمان زاہید حفظ چودری نے آئچنانباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے طوران ایک سوال کے جواب میں کہے ترجمان نے کہا کہ بھارت اقتیادتوں کو پاکستانی قوم کے عظم حوصلے اور ہماری بہادر مسلح فاج کی پیشوران اور صلاحیتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہشئے انہوں نے کہا کہ بھارت کے مضموم عزائم کے خلاف مکمل طور پر متحی تھے ساہید حفظ نے کہا کہ ہمارا بھارت کو مشورہ ہے کہ وہ جنوبی ایشہ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جمعہ کشمیر کے مسئلے سمیت اپنے پروسیم مالک کے ساتھ تمام تنازیات کو پرام طریقے سے حل کرے عزائی جمعہ کشمیر کے صدر سردار مسود خان نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کی ظالم ترین ریاست ہے جس صرف گزشتہ سات دہائیوں سے کشمیر پر غیر قانونی تسلط قائم کر رکھا ہے سوابی میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورجوں کا مرتقب ہو رہا ہے اور عالمی قوانین کی توہین کر رہا ہے لبنان میں صدر مشل اون نے نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سعید الحریری کو بطور وزیراعظم نامزد کیا ہے حریری صدر اون کی مشاورت سے راکین پارلمنٹ کی اکثرت کی حمایت سے جیتے ہیں اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے آئیے حال میں ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈی پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹرمنگ بھی ملاحظہ کیجئے